اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گل فیکشفٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ری انٹری پرمیٹ کے بارے میں بہت ہی اچھی اور تازہ جانکاری آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری مل سکے آگے میں آپ لوگوں کو پروف بھی دکھاؤں گا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں اور نیگیٹیو کمنٹ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو جھوٹی خبر پھیلا کر کے دوسروں کا ٹائم برباد کرتے ہو تو دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کبھی بھی فیک نیوز شیئر نہیں کرتا ہوں بلکہ ہمیشہ پرکی اور سچی بلکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں جو کچھ پڑھتا ہوں وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستو آگے کی چیز میں آپ کو دکھانے کے لیے لیپٹاپ کے سکرین پر لے کر چلوں گا اور آگے کی چیز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا نئی جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں دوستو میں لپٹوپ کی سکرین پر آ چکا ہوں اور آج کی جو دو انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے تو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا کل مجھے ایک پاکستانی بھائی سے بات ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بارہ اگست کو مجھے ایک میسج کیا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کی کمپنی نے ان کے لئے ری انٹری پرمیٹ کے لئے اپلائی کیا تھا لیکن بارہ اگست کو ریجیکٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر آپ ریزن دیکھ سکتے ہیں ریجیکٹڈ دس اپلیکیشن ڈس نوٹ فیل فول دا ایڈیو لے سے ریکورمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ کر کے ریجیکٹ آتا ہے تو اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کل یعنی تیرہ تاریخ کو انہوں نے دوسرا مجھے میسج کیا میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے انہوں نے مجھے واتس اپ پر کنٹکٹ کیا تھا میں اس کو لوڈ کر کے اوپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ری انٹری پرمیٹ کے لئے جو انہوں نے اپلائی کیا تھا پہلی مرتبہ ریجیکٹ ہو گیا لیکن ڈیڑھ مہنہ کے بعد دوبارہ ان کا ری انٹری پرمیٹ ایٹومیٹک ایشو ہو گیا کل میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ڈیٹیل سے بتایا کہ ڈیڑھ مہنہ کے بعد ان کا ری انٹری پرمیٹ ایٹومیٹک ایشو ہو گیا کچھ نہیں کرنا پڑا آپ اس کا یہاں پر ڈیڑھ دیکھ سکتے ہیں 13 سپٹیمبر کو ان کا ایشو ہوا ہے اور 13 اکتوبہ 2020 تک اس کی وائلی ڈیٹی ہے تو دوستو آپ میں سے جن لوگوں کا ری انٹری پرمیٹ ریجیکٹ ہو گیا ہوگا تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا ری انٹری پرمیٹ پھر سے ایشو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو ریزن سے ری انٹری پرمیٹ ریجیکٹ ہوگا اس ریزن کو خلاص کرنے کی کوشش ضرور کریں جیسے کمپنی بلوک ہے تو کوشش کریں کمپنی کو بلوک سے نکالنے کے لیے تو دوستو یہ ایک جانکاری ہو گئی کہ انہوں نے اپلیکیشن دیا تھا ری انٹری پرمیٹ کے لیے ایک مرتوار ریجیکٹ ہو گیا لیکن ڈیڑھ مہنہ کے بعد ان کا ری انٹری پرمیٹ خود بخود آ گیا دوستو آج کی دوسری جانکاری جو آپ لوگ ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی نے مجھے آج کنٹیکٹ کیا مجھ سے واتس اپ کے ذریعے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا اقامہ جو ہے پہلے کینسل ہو گیا تھا یہ نومبر میں گھر آئے تھے نومبر 2019 میں گھر آئے تھے اور اس کے بعد مارچ میں جب لوگ ڈان شروع ہوا تو یہ قطر نہیں جا پائے تو اس بیچ میں ان کا اقامہ ایکسپئر ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئے ڈی کارڈ کینسل لکھا ہوا ہے آئے ڈی کارڈ کینسل ہونے کے بعد بھی ان کی کمپنی نے ان کے لیے ری انٹری پرمیٹ کا اپلائی کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ری انٹری پرمیٹ مل گیا میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انور منصور یہ نیپال کے ہیں ان کی کمپنی نے ری انٹری پرمیٹ کے لیے کب اپلائی کیا تھا یہ بات تو میں ان سے نہیں پوچھ سکا لیکن جو ایشو کا ڈیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ سپٹمبر کو ری انٹری پرمیٹ ان کا ایشو ہوا ہے اور گیارہ اکتوبر تک ان کا یہ وائلی ڈی ٹی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کا جو اقامہ کینسل دکھا رہا تھا تو ری انٹری پرمیٹ ایشو ہونے کے بعد یہ اقامہ پھر سے ایشو ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی اس اقامہ کے ساتھ میں قطر جا سکتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر میں اور ان کو قطر سے باہر نکلے ہوئے ٹو ایٹی ایٹ ڈیز ہو گیا ہے ان کا اقامہ پہلے کینسل ہو گیا تھا لیکن بعد میں انٹری پرمیٹ کے لیے اپلائی کرنے کے بعد اقامہ خود بخود واپس آ گیا سے دکھانا پڑ رہا ہے تاکہ کچھ لوگ جو نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ میں غلط جانکارے شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں اور اس بات کو یقین کر سکیں دوستو امید کرتا ہوں یہ دونوں جانکارے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ